اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی آج میں آپ کے ساتھ ایسی ایسی ٹپس اینڈ ٹکس کو شیئر کروں گی نا جو آپ نے آج تک پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی اور یہ ساری آپ کی روز مرہ زندگی کے لیے اتنے یوسفل ٹپس ہیں نا کہ جب آپ نے ان کو فالو کرنے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جانی ہے تو چلے جی جو چینل پر نئے ہیں وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل ایکن کو پیس کرنا بلکل مد بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی تو چلے جی بھینا ٹائم ویسٹ کے ٹپ نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹپ نمبر ون بھی میری سب کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ ہر گھر میں روز ہی بریڈ آتی ہے اور بریڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ربر بینڈ ہوتا ہے پٹ یہ کہ جب بریڈ کو بناتے ہیں ہمیں صبح و ناشتے میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بریڈ کھولتے ہیں ربر بینڈ ہم جہاں مردے رکھ دیتے ہیں پھر ہمیں نہیں مل رہا ہوتا جب ہم نے اس کو باقی بند کر کے رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ جو بریڈ بچ جاتی ہے اس کو جب ہم نے رکھنا ہوتا ہے تو اس کا حل میرے پاس یہ ہے کہ آپ نے بس بریڈ کے پیکٹ کو لینا ہے اس کی ایسی اٹائٹ اس کو کر کے بند کرنا ہے اور اس کو اوپر سے بل چڑھاتے جانا ہے بل چڑھانے کے بعد اس کو اب ہم کریں گے نیچے جو ایکسٹرا ہمارا شوپر بچے جائے گا اس کو ہم نے اس کے اوپر ہی فولڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی اس کی پیکنگ ہو گئی ہے اور ایسا کرنے سے نہ تو ہمیں ربر بینڈ ڈھونڈنا پڑے گا اور ہمارا ٹائم بھی بچے گا بس ہم نے اس کو ہی فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر کور کر دینا ہے اس سے بریڈ بھی ہماری بلکل فریش رہ گی اس کو اب آپ باہر رکھیں یا فریج میں رکھیں تو مجھے پوری میں دیکھیں میری یہ ٹپ آپ کو ضرور پسند دائے گی آج آتے ہیں جیدر ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹپ نمبر ٹو بھی میری بڑی زبردست ہونے والی ہے جب ہم ہارٹ پوٹ میں روٹیاں وغیرہ بنا کر رکھتے ہیں تو جو سب سے پہلی روٹی ہوتی ہے ساری روٹیاں بنانے تک وہ اتنی گیلی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی پھر دل کھانے کو تو کرتا نہیں اور پھر رزق ہے اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس ساری ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کے لیے اتنی زبردست ایک ٹپ لے آئی ہوں کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور فولو کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ دیکھیں نیچے روٹیاں رکھنے سے نمی کتنی ہے اور یہ نمی پھر ظاہر ہے اس روٹی کو حراب کر دے تو اس کے لیے یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی کٹوریاں تو ضرور ہوتی ہیں آرام سے اس کو ہوت پورٹ میں رکھیں اور اس کے اوپر آپ رومال رکھیں اور پھر روٹیاں رکھتے جائیں تو جتنی مرضی آپ روٹیاں بنا بنا کر رکھیں آپ کی سب سے اینڈ والی روٹی میں کبھی نمی نہیں آئے گی اور نہ وہ گیلی ہوگی تو بس تھوڑی سے ہم نے یہ ٹپس کو فولو کرنا ہے اور آرام سے ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے آسان اور ادھا چیز آ جاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری میری ایک میری سبسکرائبر کی فرمائش بھی ہے کیونکہ مجھے کاکروچ کے اور کھٹمل کے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ہومیٹ اس کے لئے کوئی چیز بتائیں تو اب یہ میں تمباکو لیا تھا یہ آپ کو کسی بھی پنسٹا سٹو سے مل سکتا ہے اور اس کو میں نے آور نائٹ کے لئے بھگو دیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس میں اب میں نے ڈال دیا ہے بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا سا اگر آپ نمک ڈالنا چاہیں تو نمک بھی ڈال لیں اور پھر ان ساری چیزوں کو مکس کریں اچھا جن کو تباکو وغیرہ نہ ملے سگرٹ تو آسانی سے مل سکتے ہیں آپ دو تین سگرٹ کو لیں اس کی اندر سے جو یہ اس کا تباکو ہوتا ہے اس کو نکالیں کسی بال میں آور نائٹ کے لئے ڈپ کریں پھر اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں کاکروچز وغیرہ ہیں وہاں یہ سپریے کریں انشاءاللہ کاکروچ آئیں گے نہیں اور جو ہوں گے وہ بہت جلدی مر جائیں گے تو آپ نے اس میرے فارمولے کو ضرورت سمانے اور پھر مجھے اپنے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا کیونکہ سگرٹ وغیرہ کی یا یہ تباکو کی جو سمیل آنا اس سے کاکروچ بھاگتے ہیں تو آپ نے یہ سارے آرام سے سپریے کر لینا ہے اپنے جہاں جہاں آپ کو کاکروچز لگتے ہیں ادھر سپریے کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی کاکروچ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو جو میری سبسکرائبر مجھے بار بار میسج کری تھی وہ میری اس ٹپ کو دیکھ لیں اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور بھی میرے خیال میں تو سب کے لیے بہت ہیلپل ہونے والے کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو گھر میں ظاہر ہے کہ ہم دن میں دو سے تین دفعہ یا بچوں والے گھر میں تو چار سے پانچ دفعہ بھی جھاڑو ضرور لگتا ہے اور جب گھر میں ہم جھاڑو لاتے ہیں تو لانے کے بعد اسے ہمیں تھوڑا سا سیٹ میٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ جھاڑو سے نا کلیننگ گھر کی اچھی ہو تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس کے سامنے جو اوپر والا پاتہ اس کو آپ نے چولے پر جلا لینا ہے کیونکہ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کوئی آگے سے جلاتا نہیں ہے جس کی وجہ سے نا صفائی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی جب جال جائے گا ہلکا سا اس کو آگ لگانے پھر فوری اس کو چولے سے ہٹا لینا ہے پھر آرام سے یہ دیکھیں میں جالی کے اوپر رب کر رہی ہوں اور جب یہ اچھے طریقے سے آگے سے ایک جیسا ہو جائے گا تو پھر آپ یقین کریں کہ جب ہم اس کو فرش پر اس کی فرش کی کلیننگ کرنے لگیں گے تو کلیننگ بہت زبدست ہوگی اور جب تک آپ جلائیں گے نہیں جھاڑو کی کلیننگ جھاڑو نہ کلیننگ اچھی طریقے سے نہیں کرے گا آپ اس کو ضرورت سما کر دیکھئے گا اور ہاں جھاڑو کے پیچھے یہ دیکھیں ایسے ایک سنگل سی رسی باندھ کر وہ دیتے ہیں جب ہم مارکٹ سے لاتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں آپ کوئی بھی ایسا ریشمی کپڑا لیں اور جو گھر میں ایکسٹرا پڑاؤ ارام سے لیں اور اس کو پکڑیں اور لگا دیں اور اس پہ میں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے بوتل وغیرہ بھی لگاتے ہیں حالانکہ چلیں وہ بھی اگر لگا لیں تو ٹھیک ہے میں ان کو نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں بہت یہ کہ وہ بہت زیادہ محنت والا قوم ہو جاتا ہے تو ایسے آپ ریشمی کپڑا لیں اور یہ جو وہ دھگا باندھ کر بیچتے ہیں اس کے اوپر تین سے چار فولڈنگ کریں آپ اس کپڑے گی اور پھر مضبوطی سے دو سے تین گرہ لگا دیں جب آپ یہ دو سے تین گرہ لگا دیں گے تو آپ یقین کریں کہ جھاڑو آپ کا کہیں نہیں جانے والا کوئی تنکہ وغیرہ ضائع نہیں ہوگا اور نہ بار بار آپ کو اس کو سیٹ کرنا پڑے گا بس یہ زبردست طریقے سے اس کو گرہ لگا دی اور یہ ایکسٹرا کپڑا اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جھاڑو اب ہم ایک مہینے کے لیے بھی جیسے مرضی اس کو استعمال کریں ہمارے جھاڑو کا ایک دن کا بھی بکھرے گا نہیں اور کلیننگ بھی اس کی بڑی زبردست طریقے سے ہوگی اور ادھا جی آجاتے ہیں اب ٹیپ نمبر فائیف کی طرف اور ٹیپ نمبر فائیف بھی میری بڑی زبردست ہے اور یہ دیکھیں جی ہم جب یہ نمک دانی میں میرچے کہہ رہے ہیں نمک وغیرہ ڈال کر رکھتے ہیں تو جب رکھتے ہیں تب تو یہ بڑی جلدی جلدی نکلا گا مگر دب یہ دس سے پندران دن کے لیے ایسے ہی پڑا رہتا ہے تو پھر اگر بائی چانس ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ان کو دیں تو نمک نکل نہیں رہا ہوتا اور خاص طور پر برسات کے موسم میں جم جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں نمک کو ہلا لینا ہے تاکہ اس میں نہ ائر پیدا ہو جائے اور جو یہ جم چکا تھا وہ بالکل کلیر ہو جائے اور پھر اس کو ایسے میں نے کرنے کے بعد پھر ہمیں نے کیا کرنے ہیں ہم نے لے لینے ہیں تھوڑے سے چاول کے دانے دس سے بارہ دت لے لیں پندران لے لیں یہ ایسے میں نے تھوڑے سے چاول لیے ہیں اب چاول میں اس میں ڈال دوں گے ڈالنے کے بعد ہلا لیں گے اور چاول ڈالنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ پھر نمک میں نمی بلکل نہیں آئے گی اور جب بھی آپ نکال کر فوری فوری بھی اس کو استعمال کریں گے تو ایسے ہی ہمیں نمک بلکل فریش ملے گا اور الادہ الادہ ملے گا اس میں نمی وغیرہ بلکل نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں اب بلکل نمک ہمارا فریش نکلے گا جتنی دیر مرزی ہم اس کو رکھ لیں اور بس یہ تھوڑی سی ٹپس این ٹکس ہی ہوتی ہیں جن کو ہم اگر فولو کریں تو ہمارے کچن کی زندگی ہمارے گھر کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اور ایسے ہی جی یہ کالی مرچے بھی اکثر ہم ایسے ہی ڈال کر رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کالی مرچوں کا بھی یہی حال ہو رہا تھا کہ جم چکی تھی اور کالی مرچوں میں میں ایسا ہی کروں گی اس میں میں چاول ڈال دوں گے چاول ڈالنے کے بعد ہم پھر اس کے سراخ والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں گے اور اس کو ہلا لیں گے اور ہلانے سے بھی اس میں ائر پیدا ہو جائے گی اور ویسے بھی جب ہم نے چاول ڈال دی ہیں تو جو ان میں نمی وغیرہ وہ چاول سارے اپنے اندر ایبزول کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر جب بھی ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا نمک مرچیں ہمارے بلکل ہمیں فریشی ملیں گی تو مجھے پوری امید ہے کہ میری یہ ٹپ بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کا اینڈ اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے ساری ٹپس اور ٹرکس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ